موسیقی اسلام علیکم آئیو ٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ کے کرم سے فضل سے بلکل ٹک ٹاک ہوں میرا رمضان تو بہت اچھا جال رہا ہے آپ سب کا رمضان کیسا جارہا ہمید ہے آپ سب کا رمضان میں بہت اچھا گزرا ہوگا اور خیر سے رمضان جو ہے وہ تقریباً آدھا ہونے والا ہے کافی دن سے میرا ویلوگ نہیں آیا کیونکہ تبیہ ٹھیک نہیں تھی رمضان جب شروع ہوا ہے تو سٹارٹ بینا ہوا ایسا کہ جو ہے نا سہری کرنے کے بعد اور رفتاری کرنے کے بعد جب ہم لوگ کھا لیتے نا پکوڑے وغیرہ تو اس سے نا جو تضابیت ہو گئی اور اس سے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا پانی کی بھی کمی ہو گی تو اس وجہ سے بیمار ہو گی بخار وغیرہ بھی ہوا نسلہ زکان بھی موسم کے وجہ سے ہو گیا تو بس اس وجہ سے نا میں ویلوگ بلکل نہیں مناسر کے بلکل دل ہی نہیں کر رہا تھا اور بس ہلکہ بھلکہ ہم جو ہے نا سہری اور افتاری وہی ہلکی بھلکی میں بنا لیتی تھی چلیں جی آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے تو جلدی سے جائیں میرا چینلل سب سے پہلے جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن ساتھ میں کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو جا وہ جلدی سے مل جائے تو اس میں آپ سب سے پہلے دیکھ رہے تھے سوائیاں جو کہ بہت زیادہ شروع ہو رہی تھی اور یہ دودھ میں بنی ہوئی سوائیاں ہیں سمپل سی تھی اور یہ آج میں نے سہری میں کھائی تھی میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کہا رہا تھا ہزبن کو میں نے ایز ریشویل جیسے ہی پراتھا کھاتے ہیں یا کبھی کبھی سادھی روڈے بھی کھا لیتے تو وہی بنا کر دی تھی سارن کے ساتھ اور کبھی انڈے کے ساتھ تو یہ افتاری کی تیاری جو ہے دریکٹلی میں اس کے اوپر آگئی ہوں آج کے لوگ بہت چھوٹا سا ہے میرا لیکن میں نے شکر ہے تھوڑا بہت کیپچر کر لیا جس میں میرے بیٹے نے میرے ہیلپ کی تھی تو یہاں میں بنا رہی ہوں انڈے کوفتے اور آلو یہ آپ کو ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہوگی آلو میں آلو اس لئے ڈالتی ہوں کہ آلو ایک ایسی چیز ہے جو کہ تقریبا ہر چیز میں ہر سبسی میں ہر بہت زیادہ کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے میں نے جیسے سمپل کوفتے بنتے ہیں بلکل ویسے ہی سادی سی میری ریسپیز ہوتی ہیں اور میں نے اسی طریقے سے تیار کر لیا ساتھ میں میں آج بنا رہی ہوں چکن کے پکوڑے چکن کے پکوڑے جو ہیں وہ میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی ریسپی بہت زیادہ آسان ہے سمپلی جیسے ہم بیسن کا بیٹر سارا بناتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز میں نے اور ایڈ کی تھی ادرک اور لیسن کا پیس کچھ لوگ اس کو میری نیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اگر آپ میری نیٹ کر کے رکھ کے پکائیں تب اس سے بھی زیادہ اچھے بنتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس لیے اس کو بیسن کے اندر ہی ڈپ کر کے پکا لیا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایزٹیز آیا تھا چکن کے پکوڑے بنانے کے لیے ایک چیز کی احتیاط لازمی ہے کہ ہم نے جو فلیم ہے وہ نہ بہت زیادہ ہائی کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لو اور میڈیم سے تھوڑا سا لو رکھنا تاکہ اندر سے جو ہے نا یہ پک جائیں ہزبن جو ہوں وہ ساتھ میں لے آئے تھے سموسے اور تھوڑے سے رول کیونکہ بچے آج کہا رہے تھے رول گھر میں بنانے کا لیکن وہ ہی نہ میں تبیہ ٹیک نہیں تھے تو میں نے نہیں بنائے ساتھ والے گھر سے جو ہے نیبر سے ہمیں بریانی آگی تھی آج ہمارا جو ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ افطاری میں ہم لوگوں نے کھانے ڈائریکٹلی کھانا ہے لیکن اللہ پاکہ کروڑا شکر اللہ پاکہ ہر ٹائم ہر دفعہ ہر رمضان میں جو ہیں افطاری کے ٹائم اور سہری کے ٹائم میں اتنی ورکت عطا فرماتے ہیں کہ ہمارا جو کھانا ہمیشہ بچ جاتا ہے اور اس کے بعد میں آگے تھی بزار اور شاہیان کو میں نے ساتھ لے لیا اور بزار میں ایک میچ سے مسئلہ ہوگا میں نے ویڈیو شوٹننگ کی اور یہ بزار بھی کوئی تھا وہ بزار نہیں ہے میں آئی تھی بس ایک دو سٹور کے اوپر آئی تھی سو شاہیان کے لئے کپڑے لینے تھی اور شاہیان کا جوتا لینا تھا سوچا تو میں نے یہی تھا کہ میں ایک پروپر ویلوگ بناؤں گی شاپنگ پہ لیکن ابھی تک پروپر نا تو میں باہر نکل سکی ہوا یہ کہ شاہیان کا مجھے انسٹنٹلی جوتا لینا تھا سینڈل تو اس کے جوتے کے لئے میں چلی گئی میں اس پر آئی ہوں باہر واک کرنے کے لئے اپنی پانونی میں بچوں کے ساتھ میں سبحان شاہیان اور صفا جو ہیں ہم لوگ واک کر رہے تھے اب صفا اور شاہیان تھک گئے اور ان کو میں نے بٹھا دیا اور میں جو ہونا اپنی گلی کے ساتھ ہی یہاں پہ بھی کھولا سا رستہ ہے اور ایک مین ہے مین سے اندر ہے یہ اور میں یہاں پہ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں اپنا کروں گی ویلوگ کا اینڈ یہ بیٹھے ہیں شاہیان اور صفا تھک تھک کے بیٹھ گئے ہم نے کافی ساری وک کر لیے صفا بھی تھک گئی جو گھر جو گھر جو اچھارا دن کا کھوڑا سا ہی ویلوگ بنا سکی تھی پہلے میرے ویڈیو کو لائک کر لیں میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور ساکھ اللہ بیر آئیکن دیں وہ کلک کرنا مت بھولئے گا اور ساکھ اللہ بھولئے گا اللہ حافظ